نبسکار مطروں میں اپنے چینلن میں آپ کا حردہ سے سواگت کرتا ہوں آدمیات پر ہتیلی پر بدھ پربت کے بسے بات کرنے جا رہا ہوں آئیے جانتے ہیں کنشت کا انگلی کی امور میں جو بھاگ پھولا ہوا انبہ ہوتا ہے وہی بدھ پربت کہلاتا ہے یہ پربت بہت ایک سمپدہ ہے بہت ایک سمبردی کا سوچک ہوتا ہے اس لئے آج کے یوگ میں اس کا مات تو جلوی سے زیادہ مانا جاتا ہے بدھ پربت اپنے جیون میں جس کار میں میں ہاتھ ڈالتے ہیں اسے پوری پوری سفلتہ پرات کرتے ہیں یہ بیتی اور برک مستقس والے تیبر و بدھی والے تتہہ بسیس پریشتیوں کو بھلی ماں سمجھنے والے ہوتے ہیں بدھ پربت کا جلوی سے زیادہ اور اوہار اچھت نہیں مانا جاتا جن بیتیوں کے ہاتھ میں بدھ پربت جلوی سے زیادہ بکس ہو تو اتاوہ چالا کوئی مدھورت ہوتے ہیں تتہہہ ایسے بیتی لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں یدبود پربت سامان بکس ہو تو اس پر اور اس پر برک کیا کار کچھن دکھائی دیں تو بیتی اب بہت ہی اونچے سطر کا پرادی ہوتا ہے ایسا سمجھنا چاہیے یہ بیتی کانون توڑنے میں وشواس رکھتے ہیں تتہہہ آستلمتی والے ایسے بیتی سامان بلودی کار کرتے ہیں جن کے ہاتھوں پربت سہی روپ سے بکس ہوتا ہے وہ منو بگیان کے چھتر میں مائر ہوتے ہیں تتہہہ سامنے والے بیتی کو کس پرکار پرحارت کرنا چاہیے اس بات کو بھڑی پرکار جانتے ہیں ایسے بیتی بیعپاری کاریوں میں بیسی سفلتہ حاصل کرتے ہیں جن کے ہاتھوں بہت پربت بکس ہوتا ہے وہ بیتی اوسر بادی ہوتے ہیں ٹھیک سمجھ کی تلازم رہتے ہیں اور سمجھ کا پورا پریوپیو کرنے میں یہ دکش ہوتے ہیں ایسے بیتی سفل بکتہ ہوتے ہیں ایک پرکار سے دکھا جائے تو ایسے بیتی مورتہ بھوتک بادی کہہ جاتے ہیں دھن سنچے کرنے میں یہ اچھی تلنچیت آت کی کوئی خیال نہیں رکھتے درشن بیجیان گلت آت کاریوں میں کوئی جو چی ہوتی ہے ایسے بکتیوں میں سریشت بکیل سریشت بکتہ سریشت عبینتہ بھی بنتے ہیں لیکن کے چھتر میں بھی ایسے بیتی کافی ادھک پرسید پائے گئے ہیں ید بھوتک بھوتک جربل سے زیادہ بکست ہو ابرا ہوا ہو تو ایسا بیتی دھن کے معاملے کے پیچھے پاگر ہو جاتا ہے اور ان کے ان پرکار دھن سنچے کرنا ہی اس کے جیمن کا عدیس ہوتا ہے ید بھوتک بھوتک سور کی اور جھکا ہوا ہو تو ایسے بیتی یورن میں آسانی سے پونہ سفلتہ پرات کر لیتے ہیں ساہت کارو و بیگیانی ہاتھ کے ہاتھوں میں ایسا ہی بھوتک دکھا جاتا ہے ید بھوتک کے ہاتھ میں ہاتیلی رچیلی ہو تو اس پر بھوتک پروت کا پورا وہار ہو تو بیقتی اپنے پر اتنوں سے لاکھوں روپیہ کماتا ہے ید ہاتیلی پر بھوتک پروت کا وہار ہو تو اس کا جیمن دردہ میں بیٹتا ہے ید سامان روح سے بھوتک بھکست ہو تو آیس کارو و بیگیانی کارو من اس کی رچی ہوتی ہے ید کنشت کا انگری کا سرا نکیلا ہو تتھا بودھ پروت بکسیت ہو تو وہ عبیقتی واقپٹو ہوتا ہے یدی سرہ برگاکار ہو تو وہ عبیقتی تلک بدھی میں بہت آگے ہوتا ہے چپٹہ سرے والا عبیقتی بھاشن کرنے بہت آگے ہوتا ہے ید کنشٹر کا انگلی چھوٹی ہو تو عبیقتی سوکشم بدھی والا ہوتا ہے لمگئے انگلیوں کے ساتھ بکسیت بودھ پروت ہو تو عبیقتی استرمی کے پر بسیس آسکتی رکھنے والا ہوتا ہے ید یہ عبیقتی درن سنکلب کا دھنی ہوتا ہے ید ہاتھوں کی عبیقتی دھوکہ دینے والا ہوتا ہے ید بودھ پروت ہتیلی کے باہر کی طرف جھکا ہوا ہو تو اب بیعپار کے چیترمی سے سفرہ حاصل کرتا ہے ید بودھ پروت اپنے آپ میں پورتہ سریسٹ ایمبکسیت ہو تو ایسا بودھ پورت سفرہ مانا جاتا ہے میرے بکتیو آپ نے دیکھا کہ ہتیلی پر بودھ پروت کی صحیح استیتی کتنا مہاتپورستان لگتی ہے میرے بکتیو جیدی آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو صرف لائک کریں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارا آگے آنے والا ویڈیو جلد دیکھ سکیں جیسے